موریت کے خاطر خون نہ دیا ہوتا تو ملک آجھ کسی آل ہی ڈگر پر ہوتا مقررین عباد سکوٹلینڈ میں تقریب سے خطاب میں کہیں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے پاہر انام شیخ سکوٹلینڈ میں پیپل پارٹی کے بانی جنفکار علی پٹو کی ناسنی سالگیرہ بڑے پروفکار طریقے سے ملائی گئی اس حصہ میں پارٹی کے منتاز اہمہ چوڑی عبد المجید نے ایک مقامی خالوی تقریب کا اعتمام کیا تعلیم ٹیگون میں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا پارٹی کے سینئے رہنمہ موزہ صرفہ زیمن نے کھا کہ پارٹی کو اپنی قرآنی مقبولیت خاصل کرنے کے لیے وہی اصول دوبارہ اپنانے ہوں گے جن کی خاطر بٹو شہید نے اپنی جان قربان تھی پروفیسر آدھر بٹی نے کھا کہ بٹو غریب عوام کی خلاو بحبود کے نظریہ کا نام ہے اور جب تک یہ نظریہ زندہ ہے بٹو زندہ رہے گا سید اشفاقشاہ نے کہا کہ بٹو شہید پورے عالمی اسلام اور تیسری دنیا کے لیے فخر کا باعث تھے چودی محمد طائر نے کہا کہ بٹو شہید نے پاکستان کے پیسے ہوئے غریب عوام کو سرمایہ دارو اور جدید دارو کے سامنے نہ صرف عزت سے جینے کا خوصلہ دیا بلکہ ان کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کیا تقریب سے سخیل رہیس وائد سید تنویر گیلانی چودی عبدالمجید اور خالد راجہ نے بھی خطاب کیا زرفکارہ بٹو کا نام آج بھی پیپل پارڈی کا سب سے بڑا اساسہ ہے اور گلاسگو میں بھی پوری دنیا کی طرح آج ان کی اناسوی بہنگڈے بنائی جا رہی ہے کیمرہ میں زائد شفیق کے ساتھ تائرین نام شیخ جیو نیو گلاسگو سکورڈ ہیں